نحمدہ نسلی علی رسول حلقریب اما بعد حضرات آج سے ٹھیک ایک سال دس روز پہلے یہاں پر ایک اجتماع ہوا تھا الحمدللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعیت اہل حدیث اپنی بات کرے گی جمعیت اہل حدیث کا مقصد کیا ہے سیدھی سیدھی بات قرآن مقدس میں کئی جگہ یہ آیت آپ کو ملے گی ایک مرتبہ حضرت مرفاروق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور وہ شروع یا ایوہ اللذین آمنو سے ہوتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے معلوم ہے یا تو کسی چیز کی سخت ممانعت کی جائے گی یا کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے گا اسی طریقے سے یا ایوہ اللذین آمنو اللہ تعالی سیدھا سیدھا خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے یا ایوہ الناس بھی اللہ تعالی نے کہا ہے یا ایوہ اللذین کفروں بھی کہا ہے یا ایوہ القافرون بھی کہا ہے لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے اللہ تعالی نے کہا ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والوں اتیو اللہ و اتیو الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد میں جو فرمایا وَلَا تُبْدِلُوا عَمَالَكُمْ ایک مومین اللہ تعالی کی اداد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اس کے بعد میں یہ اس کے پر پابندی کہ اپنے عمال کو ضائع مت کرو اپنے عمال ضائع کس طریقے سے ہوتے ہیں ذرا اس پر غور کر لیں کیونکہ اللہ تعالی کی کتاب جس میں نہ تو زبر کی گنجائش ہے نہ زیر کی گنجائش ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت کی صبح تک جیسی اتاری گئی تھی ویسی کی ویسی رہے گی کیونکہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے تو ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ کم سے کم اللہ تعالی نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے سیدھی سیدھی اسی بات ہے کہ عربی میں پہنچائی ہے لیکن اب تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ دنیا کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفاصیر موجود ہیں ہم لوگوں نے کوشش کی کم سے کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یہ کوشش کی ہم نے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیر پڑھ لیں ہمیں وہ باتیں کرنا ہے ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے دعوے کے طور سے اگر پیش کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دلیل کے طور سے اس بات کو امارہ سامنے پیش کیا ہے یا بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بات دعوے میں دی ہے تو دلیل پیش کی ہے قرآن مقدس کی ہمیں قرآن میں اللہ تعالی نے کیا کہا کیا کیا اس کے حکامات ہیں کیا کیا اس کے فرائض ہیں ہمیں بہت غور سے اس کا بتعلق کرنا چاہیے اور بہت تھنڈے دماغ کے ساتھ زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ تو دو دو آیا تین تین آیت روز پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں معلوم پڑھیں اچھا کسی کی ایسی قید نہیں کیا تب کھنا شخص کے ترجمہ والا ہی قرآن پڑھا جائے ایسی کوئی قید نہیں ہے آپ ترجمہ تفسیر پڑھ لیں الحمدللہ کسی عالم کی آپ کو ضرورت نہیں پڑھے گی میں صوبہ جمعیت علیہ دیس مدد پردیش کا ایک خادم ہوں آپ لوگوں کی محبت مجھے یہاں تک کھیج کر لائیے اور میں بہت صاف صدری بات کوئی عالم نہیں ہوں لیکن الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ کہ مجھے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنے کا ان کے ساتھ باتجیت کرنے کا شرف اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے میں زیادہ مخل ہونا نہیں چاہتا ہمارے فضلت الشیخ حافظ ملانا محمد جلال الدین قاسمی صاحب اور آپ کے درمیان میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور ان کی باتوں کو اس طریقے سنیں کہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جا رہے ہیں یہ کوئی ناٹک یا کوئی جو تک کہانی قصے کی جگہ نہیں ہے یہاں جو بھی بات کی جائے گی وہ صرف اللہ تعالی کی کتاب سے ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوگی تو اسے اپنے دلوں میں اتار لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی بہت بڑا ہے اگر ہم لوگوں نے نیت کر لی کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ محفیل کامیاب ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی آخرت بھی سودھے گی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم دوستو بزرگو ہم سمات فرما رہے تھے اس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونفرینس کے صدر فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سوس کو آپ نے کچھ مفید مشورے کچھ مفید باتیں ہمیں سکھائی مہترم دوستو بزرگو اللہ رب العالمین فرمائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَةً فَالْمُومِنِينَ اور آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے مہترم دوستو بزرگو امت مسلمہ میں اتحاد کی اہمیت اور ضرورت محتاج وضاحت نہیں آج اس فرقبندی نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے جب بھی ایک ہونے کی بات کی جاتی ایک طرف سے ایک فقہ کا مطالبہ شروع ہو جاتا تو دوسری طرف سے دوسری فقہ کا مطالبہ شروع ہو جاتا ایک ہونے کے بجائے اور زیادہ فرقبندی شروع ہو جاتی مہترم دوستو بزرگو ذرا غور کریے کہ کتاب و سنت کا علم ہو جانے کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ مسئلہ میری فقہ کے خلاف ہے نہیں یہ مسئلہ میری مسئلہ کے خلاف ہے اس پہ عمل نہ کیا جائے تب ہی گروبندی اور فرقبندی کی بنیاد پڑتی ہے اور یہی وہ عمل ہے جو ساری برائیوں کی جڑھ ہے مہترم دوستو بزرگو فروئی مسائل کو بنیاد بنا کر اپنے اپنے فرقے اپنے اپنے گروہ بنانے نہ سراسر جہالت ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام خواہ چھوٹا ہو یا بڑا بنیادی ہو یا ضروری غیر ضروری اور بے مقصد نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فروئی مسائل کے کے نظر انداز کرنا اور اس کی اہمیت کم کرنا یقیناً سنت رسول کی توہین ہے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ سنت رسول کو فروئی مسائل کہہ کر نظر انداز کرے یا ضروری اور غیر ضروری کی تقسیم کرے یا کسی پہ چاہے تو عمل کرے اور کسی کو چاہے تو چھوڑ دے مہترم دوست و بزرگو صلف صالحین کا ایک کال ہے کہ ایک نیکی جزا ہے ایک نیکی جزا ہے اللہ رب العالمین دوسری نیکی کی نیک توفیق دے دیتے ہیں اور ایک گناہ کی سزا اللہ رب العالمین اس کو دوسرے گناہ میں ملوث کر دیتے ہیں مہترم دوست و بزرگو اب آپ کے سامنے میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں شولہ بیان مکرر جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کو آپ آئیں اور ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم اور اس کی پیروی کرنے کا صحیح طریقہ سمجھائیں تاکہ جنت میں جانا آسان ہو میں اس شیر کے ساتھ آپ کو آواز دیتا ہوں کہ گر نہیں ہے جس تجوے حق کا تجھ میں ذوق و شوق امتی کہلا کر تو پیغمبر کو رسوا نہ کر ہے فقت توہید و سنت امن و حق کا طریق فتنہ تقلید سے جنگ و جدال پیدا نہ کر سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و اشهد ان محمد عبده و رسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يتعي الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اہدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ظالین محترم صدری جلس اسٹیج پر اور اس جلسے میں موجود حضرات علماء کرم محترم مزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام خطبِ مسنونہ کے بعد میں نے قرآنِ حکیم کی ماں یعنی سور فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ترجمہ یہ ہے کہ تُو ہمیں سراتِ مستقيم پر جمع رہنے کی چلنے کی توفیق انعیت فرما سراتِ مستقيم کی ہدایت کر جس راستے پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انام ہوا اس راستے پر ہمیں چلانا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو مغزوبِ علیہم ہیں اور ذالین ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ صرف ایک ہے اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے اور اس کی صفت بھی بیان کر دی گئی ہے نام ہے سراتِ مستقيم یا السراتِ مستقيم اور صفت کیا ہے اس راستے پر چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انام ہوا ہے راستہ بھی ایک ہے چلنے والے بھی ایک ہے یہ ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز میں چاہے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یہ دعا ضرور مانگتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جس پر مغزوبِ انہیم چلے اور یہ بھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جس پر زالنگ چلے کتنی پیاری دعا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ ہر نمازی کے اوپر چاہے وہ مقتدی ہو چاہے منفرد ہو پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے اس کے پڑھے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی دلیل دلیل یہ حدیث پر وعن عبادت ابن الصامت رزی اللہ تعالی عنہ قال صلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صبح اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمیبی شریف کتاب فسیAR محبوبی حدیث عبادت ابن صامت رزی اللہ تعالی عنہ حدرت عبادت ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ کے اوپر قیرات بھاری ہو گئی اس لیے کہ پیچھے بھی لوگ زور زور سے پڑھ رہے تھے بڑی مشکل سے آپ نے قیرات ختم کی جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ مڑے اور کہا ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو تمام صحابے کرام جو اس وقت اقتداء کر رہے تھے اور سلام پھیر کر بیڑے تھے ہر ایک نے کہا قلنا یا رسول اللہ ایو اللہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آدمی مقتدی ہو چاہے منفرد ہو بغیر سور فاتحہ کے اس کی نماز نہیں ہوتی اور اس سور کریمہ کے اندر یہی دعا ہے کہ اے اللہ سرات مستقین پر چلانا جس راستے پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا اور یہ بھی دعا ہم معاکتے کہ اللہ مغزوبِ علیہن کے راستے پر نہ چلانا ظالین کے راستے پر نہ چلانا یہ مغزوبِ علیہن کون ہے اور ظالون کون ہے آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر فرمائیے دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِن وَعَنَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِن رضی اللہ تعالی عنہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال المغزوب علیہم الْيهود وَضَّالُونَ النَّصَارَ رواہ بن حبان فی کتاب التاریخ حضرت امام بن حبان اس حدیث کو ایسے کتاب التاریخ کے اندلائے صلی اللہ علیہ وسلم میں راوی مشہور صحابی جو عیسائیہ سے کنورٹ ہوئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغزوب علیہم جن پر اللہ کا غزب ہوا وہ یہود ہیں وَضَّالُونَ اور یہ ظَالِین جو ہے اس سے مراد نصارہ ہیں پتا یہ چلا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ تم دعائیں ماغو کہ زندگی میں کسی بھی موڑ پر اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا نصرانیوں کے راستے پر نہ چلانا اور عجیب بات یہ کہ پوری زندگی آدمی کی نماز پڑھتے گزر جاتی ہے کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کونسی دعا ماغ رہا ہوں دعا تو ماغ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ظَالُونَ کے اور مغزوبِ علیہم کے راستے پر نہ چلانا یہود کے راستے پر نہ چلانا نصارہ کے راستے پر نہ چلانا اور جب مججی سے باہر آتا ہے تو یہود و نصارہ کے بری اسرائیل کے طریقے پر چلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس سے چودہ پندرہ سو سال پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ تمہارا حال کیا ہوگا وہ میں ابھی سے بتایا دیتا ہوں دلیل دلیل یہ حدیث پر رواہ مسلم فی کتاب العلم حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب العلم کے اندر یہ روایت اس طریقے سے لائیں راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگ لایاریزو من الحجاز یہ سمٹ کر کے حجاز میں آ جائے گا پھر جہاں سے نکلا ہے جیسے کی ساپ اپنی بل سے باہر نکلتا ہے جہرن کا مطلب بل بل سے باہر نکلتا ہے ساپ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے پھر بل کے اندر آ جاتا ہے ایسے ہی حجاز سے مکہ سے نبی کی باتیں نکلیں مدینہ سے بہت غور سے سنیے ہلیے بھی نہیں ایک ترتیب ہے ہلنے نہ بعد میں بہت غور سے سنو دین جہاں سے نکلا ہے حجاز سے مکہ سے مدینہ سے آج مکہ کو لوگ بھول گئے بولو کعبہ کی ہم یہ زیادہ ہے یا مجید نبوی کی بولو مجید نبوی کی ہم یہ زیادہ ہے کعبہ کی ارے کعبہ کی اہم یہ زیادہ ہے کعبہ میں ایک وقت کی نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے آپ نے دیکھا یہاں تو ایک غدر کے برابر کہا ایک لاکھ کا ایک غدر لیکن سب گیت گاتے ہیں مدینہ کا کوئی کعبے کی تعریف نہیں کرتا شاعر بھی اپنے شاعر میں نہیں کہتا بتائیے بتائیے اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لئے جائے اور اتفاق سے اس کا جانا مدینہ نہ ہو حج ہو گیا کی نہیں ہو گیا حج ہو گیا وہ تو لوگ سواب کے لئے چلے جاتے ہیں کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجد میں نماز پڑھ لیں گے ورنہ حج پہلے ہی ہو جاتا ہے مجد میں نماز میں جانا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے اللہ اکبر لیکن کوئی آدمی اگر کعبہ نہ جائے اس کا حج ہوگا تو مرتبہ کس کا بڑا جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر اس کی اہمیت کچھ نہیں رہ گئی اب اس کی اہمیت کچھ نہیں رہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ دین وہی سے نکلا ہے مکہ سے مدینہ سے اور حجاز سے پایف سے اور جیسے ساپ باہر نکلتا ہے اپنے بل سے اور گھوم پھر کر کے اپنے بل میں آ جاتا ہے ایسے وہی سے نکلا ہے وہی چلا آئے گا اور آپ نے ایک تشبیہ اور بہت پیاری تشبیہ ارویہ کہتا ہے پہاڑی بکری کو ارویہ کس کو بولتا ہے پہاڑی بکری پہاڑی بکری جس طرح پہاڑی کے اوپر رہتی ہے اور جب صبح نکلتی ہے چھرنے کے لیے تو پہاڑی کے نیچے ادھر ادھر چھر کر کے پھر مراسل جبل پہاڑی کی چھوٹی پر پہنچ جاتی ہے یہ دوسری تشبیہ ہے کہ دین اس طریقے سے وہ جہاں سے نکلے گا وہی پہنچ جائے گا اور آپ نے فرمایا کہ دین کی حالت پہلے کیا تھی بات میں کیسی ہو جائے گی آپ نے فرمایا اِنَّتْ دِينَ بَدَا غَرِبًا ارے دین تو جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے تھے رسالت کی بات کرتے تھے آخرت کی بات کرتے تھے جنت اور جہنم کی بات کرتے تھے قبر کی بات کرتے تھے قبر کے آزاد کی بات کرتے تھے حسات پتا کی بات کرتے تھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کیا بھک رہا ہے یہ تو پاگل آدمی ہے ہم نے تو باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی ہم نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں اچھا جو بات نہ سنی جائے اس کو سٹرینج بات بولتے عجیب بات بولتے اسی کو عربی میں غریب کہتے غریب ہمارے یہاں کس کو بولتے ہیں جس کے بعد پیسہ نہ ہو عربی میں غریب بولتے ہیں اجنبی کو اسٹرینجر کو اسی کی جمعہ غرب آئے نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انت دین ابدا غریبا دین جب نکلاتا تو اجنبی تھا لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو کہتے ہیں کونسی بات کر رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویرجو غریبا اور آخر میں چل کر کے ویسے ہی غریب ہو جائے گا کہتے ہیں دیکھو اہلِ حدیث مٹھی بر تو ہیں ارے ایک مولوی تو کہنے لگا اگر سارے مل کر کے تھوپ دیں اہلِ حدیثوں پر اوپر تو یہ مر جائیں گے ارے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہوئی یہ بتا رہے ہوئی کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں اس وجہ سے ایسا ہو جائے گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غریباً ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا جس کو کوئی نہیں پہچانتا اور آپ نے خوشخبری تھی فتوبہ للغربا تو خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے اللَّذِينَ يُسْلِحُونَ جو اصلاح کریں گے مَا اَفْسَدًا نَاسُ مِنْ بَادِ مِنْ سُنَّتِ میرے بعد میری سنتوں کے اندر جو لوگ فساد پیدا کر دیں گے ایک بات تو ہی معلوم ہوئی کہ سنتوں کے اندر فساد برپا کر دیں گے نبی کی بات کی جگہ پر نبی کی سنتوں کی جگہ پر دوسروں کی باتیں پیش کر کے بولیں گے یہ چیز ہے یہ چیز ہے سریعت لیکن وہ غریب لوگ غریب سے مراد اسٹرینجر لوگ وہ ہمیشہ رہیں گے قیامت تک تھوڑی ہی تعداد میں مگر پیچھے لگے رہیں گے ان کے اصلاح کریں گے فَتُوبَ لِلْغُرَبَائِ اللَّذِينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدًا نَاسُ مِنْ بَادِ مِنْ سُنَّتِ میری سنت کے اندر میرے بعد جو فساد پیدا ہو جائے مِنْ بَادِ مِنْ سُنَّتِ اس کا مطلب میرے بعد میری سنتوں میں فساد پیدا ہو جائے گا اس کو ایسے نہیں رہنے دیں گے یہ اسٹرینجر لوگ یہ اجنبی لوگ برابر ان کے پیچھے لگے رہیں گے جو لوگ سنتوں کے اندر گربری کرتے رہیں گے اور ان کی اصلاح کے لیے زبان سے ہاتھ سے دل سے ہر طریقے سے ان سے بات کرتے رہیں گے ان کی اصلاح کرتے رہیں گے ہاتھ سے میں نے کیوں کہا زبان سے کیوں کہا اور دل سے کیوں کہا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طریق تھا ہم ارے بھئی نبی نے کہا میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا آئیے بتاتے ہیں حدیث حدیث اس طرح بہت ہی پیاری روایت ہے وا نبی حریدت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعافه اللہ فی امت قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته و یقتدون بعمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن جاہدہم بیدی فو مؤمن ومن جاہدہم بلسانی فو مؤمن ومن جاہدہم بقلبی فو مؤمن ولیس وراء ذالک من الایمان حبت خردلن رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک ویسے کتاب الایمان کندل لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جتنے بھی انبی آئے ما من نبین باعث اللہ فی امت قبلی مجھ سے پہلے جس بھی امت کے اندر کوئی بھی نبی آیا تو الا کان له من امته حواریون واصحاب تو ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے تھے کچھ اصحاب ہوتے تھے کچھ صحابہ ہوتے تھے ان صحابے کرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا نبیوں کے صحابہ کا ویسے میرے صحابہ ہر نبی کے صحابہ صحابہ ہر نبی کے حواری جن ان کا کام کیا ہوتا تھا بتایا گیا صرف اپنے نبی کے طریقوں کے لیتے تھے یہ نبیوں کے صحابہ کا طریقہ بتایا گیا ہے یہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے پکڑ لینا اسے اور نبی جس بات کا حکم دیتے تھے صرف اسی کی اقتداء کرتے تھے اور آگے آپ نے فرمایا اس کے خلاف کچھ دنوں کے بعد نبیوں کے جانے کے بعد ان صرف کی جگہ پر خلاف آ جاتے ہیں سپوتوں کی جگہ پر کپوت آ جاتے ہیں ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف خَلْف کی جمع خُلُوف بعد میں خلاف لوگ آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں صحابہ کرام کے بعد یہ سنت کے اندر گربڑی کرنے والے لوگ ان کا حال کیا ہوگا يَقُولُونَ مَا لَيَفْعَلُونَ یہ بات بولیں گے مگر کریں گے نہیں یہ جو بات بولتے ہیں ان پر ان کا عمل نہیں ہوگا یہ صرف گفتار کے غازی ہوں گے کردار کے میدان میں بلکل زیرو ہوں گے اور ایک صفت ان کی اور ہوگی وَيَفْعَلُونَ مَا لَيُوْمَرُونَ یہ ایسی چیزیں کریں گے دین کے نام پر کہ نہ تو قرآن اس کا حکم دے گا اور نہ نبی اس کا حکم دیتے رہے گا اللہ اکبر یہ ناخلف لوگ ہوں گے اب دیکھیں ایک طرف نبی کے صحابہ ان کا حال بتایا گیا اور پھر بعد میں جو خلف لوگ آ رہے ہیں کپوت لوگ ان کا طریقہ بتایا گیا صحاب اکرام کا طریقہ کیا اَصْحَابُ يَا خُزُونَ بِسُنَّتِهِ نبی کے صحابہ کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے نبی جس بات کا عمر کرے حکم دے صرف اسی کی اقتداء کرنے والے اور یہ ناخلف لوگ جس بات کا انہوں نے حکم پایا ہی نہیں نبی نے حکم دیا نہیں قرآن میں اس کا حکم موجود نہیں وہ کریں گے یہ یہ لوگ ایسے کام کریں گے دین کے نام پر کہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہوگا نبی کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہوگا یعنی یہ لوگ سنت کی جگہ دیدات اور قرآن کی آیتوں کے اندر گربری کر کے اچھا ایک بات بولتے ہیں ہم ثابت کریں گے قرآن سے ارے ثابت کرنا الگ بات ہے ثابت ہونا الگ بات ہے ثابت ہوتا نہیں ہے ثابت کرنا الگ چیز ہے ثابت ہونا ایک الگ بات ہے ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے تجھوی ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ثابت ہو جائے ثابت کیوں نہیں ہوتا اس لئے کہ صحابہ اکرام نے وہ نہیں کیا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا محدد سے ان نے اس عمل کے اوپر باپ نہیں بانگا اپنی حدیث کی کتابوں میں تو ثابت کیسے ہوا ایک ہے ثابت کر دینا کہتے ہیں ہم نے ثابت کر دیا قرآن سے ہمارے مولوی نے ثابت کر دیا قرآن سے ارے ثابت کر دینا اور بات ہے ثابت ہو جانا اور بات ہے فرق سمجھ میں آیا ثابت ہوتا نہیں ہے ہر آدمی کتا ہم قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں یہ صحابہ اکرام کا طریقہ بتایا گیا بہت غور سے سنیں ہمیں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں صحابہ اکرام کا طریقہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور جو حکم دے صرف اسی کو لیتے تھے خلف جو ہے بعد میں میری امت جو آئی فساد بھرپاپ کرنے والی ان کا کام کیا تھا یا قولون امال اے فالون چھپ رو چھو یہ لوگ کہیں گے مگر کریں گے نہیں اور ایک چی دور ویا فالون امال اے یو مرون اور ایسے کام کریں گے جن کا حکم نہیں ہوگا اب پوچھا جائیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ملی شاہد یہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہو ارے ہے نا دین ہے ارے بھئی دلیل ہے کی نہیں یہ جو آپ کر رہے ہو دلیل کیا ہے قرآن میں ہے کیا ملے نہیں قرآن میں نہیں ہے پھر حدیث میں ہے ملے نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے پھر یہی دونوں چیزیں تو وہی ہیں یہ اور کہاں سے لائے کس کے کہنے پر کر رہے ہو اس لیے کہ تیسرا کوئی بھی بات کہے گا وہ دین نہیں ہوگی ارے دین وہی ہے جو اللہ بولے عرش سے اور دین وہی ہے جو رسول بولے فرش سے اور ان دونوں کے علاوہ جو کوئی کہے کوئی بات اگر وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کی بات کی کوئی قدر و قیمت کوئی اہمیت نہیں ہے مانتے ہو کی نہیں اگر نہیں مانتے ہو تو اپنے ایمان کے اوپر نظر سانی کرو کہ تمہارا ایمان ہے کی نہیں ہے اس لیے کہ یا تو عرش والے کا فرمان یا فرش والے کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس لیے کہ اللہ جب کوئی بات کہتا ہے کوئی بات بیستا ہے تو زبان رسول سے وہ بات پہنچائی جاتی ہے اللہ نے فرمایا وَنَّجْمِ ذَا حَوَا مَا وَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا مَمَا يَنْتِقُوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُونِ يُوحَا ارے میرا نبی تو ایسا ہے میں نے اس کو ایسا پوست دیا ایسا عوضہ دیا کہ وہ جو بولتا ہے اس میں اس کی خواہش کی آمیزش نہیں ہوتی وہ جو بولتا ہے وہ میری بات ہوتی ہے زبان اس کی ہوتی ہے بات میری ہوتی ہے یہ مقام ہے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہ کسی شخصیت پہ حاصل ہے نہ کسی امام پہ حاصل ہے نہ کسی پیر پہ حاصل ہے دنیا کے کسی انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے اللہ حراست کلام فرمایا کوئی معمولی ہستی ہے کاش لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو سمجھتے ہرے ہمارے پاس ہمارا رسول ہے ہمیں دوسری جگہ جانے کی کیا درورت ہے اللہ کا قرآن ہمارے سامنے رسول کا فرمان ہمارے سامنے ہمیں اور کسی کے در پر جانے کی درورت کیا ہے اور یہی دونوں وہی ہیں ایک وہی مطلوع ہے اور ایک وہی غیر مطلوع ہے ایک وہی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی شکل میں اور ایک وہی غیر مطلوع وہ بھی وہی ہی ہے اچھا ہاں دو چیزہ اللہ کے رسول کو ملی اور دو چیزہ امت کو دے دی دو ہی چیزہ ملی سانس روک کر سنو دو ہی چیزہ آپ کو دی گئے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن المقدام ابن معدی قریبہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قول الا انی اوٹیتو الكتاب ومثلہ ماہو الا یوشک رجل شبان وَلَا عَرِكَتْهِ يَقُول عَلَيْكُم بِهَادَ الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَانٍ فَاحِلُّ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُّ عَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِي وَلَا کُلُّ ذِينَابِمْ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْتَتُمْ وَعِدٍ إِلَّا يَسْتَغْنِيَانَا صَاحِبُهَا بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو یہ ٹونٹا بہت ڈسٹرپ ہوتا ہے موبائل بلکل بند کر لیجئے اس لیے کہ ڈسٹرپ ہوتا ہے کام تھوڑی دیر کے لیے تو وہی اللہ کے بند ہو ایسا کرو فرز حدیث پڑھتا ہوں ایسا ڈسٹرپس ہوتا ہے دو ہی چیزیں آپ کو دی گئے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن المقضام ابن معدی قریبا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہو قال اَلَا اِنِّي اُوْتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَاهُ اَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَانُ وَلَا آرِكَتْهِ يَقُولُ عَلَيْكُم بِهَاذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِنْ حَلَانِ فَاحِلُّ وَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُ عَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا کُلُّذِينَ عَبِمْ مَنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْتَتُمْ وَاہِدٍ إِلَّا يَسْتَغْنِيَانَا صَاحِبُهَا بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو یہ ٹونٹا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے موبائل بلکل بند کر لیجئے اس لیے کہ ڈسٹرب ہوتا ہے کارل تھوڑی دیر کے لیے تو وہی اللہ کے بند ہو ایسا کرو فرز حدیث پڑھتا ہوں ادھے کوئی ایسا ڈسٹرب ہوتا ہے عَنِ الْمِقْنَمِ ابن مَعْدِي قَرِبَا الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلْمَانَهُ قَال روح ابو داود في كتاب السنة حضرت امام ابی داود ابو داود شریف کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے ابو داود اس کے اندر کتاب السنة جہاں سنت کا چیپٹر ہے یہ حدیث مہا لائے ہیں اور رابی مشہور صاحبی حضرت امام ابن مَعْدِي قریب ہیں حضرت امام ابن مَعْدِي قریب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے اے سنو مجھے اللہ کی کتاب دی گئی اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی اللہ اکبر مجھے اللہ کی کتاب دی گئی وہ تو ظاہر قرآن ہے اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز اور دی گئی ارے وہ کیا ہے وہی حدیث ہے اور آپ نے مثال سے سمجھایا اے سنو ایک پیٹ بھرا آدمی آئے گا اور بولے گا کہ تمہارے لئے یہ قرآن کافی ہے قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھو حدیث کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیر سے سمجھایا دیکھو پالتو گدھے کا حلال ہونا یا حرام ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے یہ نبی بتائیں گے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس دیکھئے میں یہ پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے کس بارے میں سوال ہوگا میدان حشر میں نماز کے بارے میں ٹھیک ہے اور اگر نماز گربر ہو گئی تو سارے مراحل سارے کے سارے عامال گربر ہو جائیں گے لیکن نماز کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں نہیں صرف اتنا یقیم السلام نماز قائم کرو اب نماز قائم کرنا بولے کیسے کیسے قائم کرنا کیسے بھئی طریقہ تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں اتنی بڑی عبادت جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا اللہ کے حضور اور سب سے پہلا پیپر اسی کے بارے میں ہوگا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعنبی قلاب بتا حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرسی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوکمہ رائیتمونی وصلی فیذا حضرت الصلاة فَلِيُوَذِّلَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلِيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ رواح البحقی فِي سُونَنِ الْقُبرَةِ فِي کتابِ صلی اللہ حضرت امام بحقی حدیث پاک وعیسی اپنی حدیث کی کتاب سونَنِ الْقُبرَةِ بَحقی قندل آئے رابی حضرت مالک بن حویرس حضرت مالک بن حویرس فرماتے ہیں کہ ہم سے ہم تمام صحابہ سے ہمارے نبی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار آئے تمہوں نے وہ سلی تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو جے دنیا میں فلاں پیر صاحب نے نماز پڑھی وہ پیر کی نماز چلنے والی نہیں ہے قیامت کی دن پوچھا جاگا میری نبی کی نماز پڑھا تم نے کی نہیں کلمے میں تو دو ہی چیز ہیں تیسری چیز ہے یہ نہیں ہے جس کو مانا جائے اشہدو اللہ علیہ اللہ اور مقام رسالت یہ ہے کہ جب موزن عزان دیتا ہے اور اس میں توحید کا اعلان کرتا ہے اس کی گواہی دیتا ہے اللہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے گواہی اس کی ہر ایک چیز سنتی ہے مکانات چیزیں دکان کے اندر رکھی ہوئی ایک ایک چیز سنتی ہے اس کی آواز کو جانتے ہیں آپ اللہ گواہی دینے والی ہے قیامت کی دن کہ اللہ کی توحید کی اس نے گواہی دیئے اشہدو اللہ علیہ اللہ اور یہ چیز میں سنتی ہے دو مرتبہ توحید کی گواہی اور اس کے مان بات اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تیسرے کسی پیر کا تذکرہ ہے کسی امام کا تذکرہ ہے کسی کا تذکرہ ہے ہی نہیں پوچھا یہ جائے گا کہ میرے نبی جیسی نماز پڑھ کے آئے تو نہیں میرے نبی نے تو کہا تھا میں نے تو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ نماز قائم کرو اب میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا نبی تمہیں بتائے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تم میرے نبی کی نماز پڑھ کر کے آئے یا نہیں اگر نبی کی نماز پڑھ کر کے نہیں آئے گردن نب جائے گی گردن نب جائے گی کیسے بھی نماز پڑھو چلے گا نہیں نہیں چلنے والا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَعَنْ خُزَیفَتَ حضرت امام بخاری صدی سے پاک ایسے کتاب اللہ عنہ جانتا ہے ابھی حضرت حضیفہ حضرت حضیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے صرف ایک گڑبری کر رہا تھا کہ رکو اور سجدے سنت کے مطابق نہیں کر رہا تھا سنت کے مطابق صدق کیسے ہوتا ہے یہ ٹکا دینا زمین پر ایسے جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے تو نہ رکو برابر کر رہا تھا وہ آدمی نہ سجدے برابر کر رہا تھا رکو کیسے کیا جاتا معلوم ہے زندگی پر گزر جاتی ہے آدمی کو نبی کی نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے یہ فلاں صاحب کی کتاب ہے یہ فلاں صاحب کے طریقے پر نماز ہے ہے اللہ پوچھے گا میرے نبی کے طریقے پر نماز پڑھ کر کیا ہوگی نہیں یہ دیکھو یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری نماز صحیح ہے صرف ایک نماز ایک طریقہ اس کا غلط ہے کیا رکو اور سجدے میں گربری کر رہا ہے رکو کیسے کیا جائے یہ دیکھو گھٹنے کو اوپر ہاتھ رکھا جائے ایسے ایسے نہیں ایسے انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہے ایسے یعنی گھٹنے کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لکھا ہے اور پیر بلکل ٹائٹ ہونا چاہیے اور پیٹ ایسے اگر پیٹ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہر جائے کیسے ٹیرے میرے کرے رہے تھے زندگی پر نماز کا طریقہ نہیں آتا کہ رکو کیسے کیا جائے تو یہ آدمی نبی کے طریقے پر رکو نہیں کر رہا تھا نبی کے طریقے پر سجد نہیں کر رہا تھا نہ سجدے برابر کر رہا تھا نہ رکو برابر کر رہا تھا یہ دیکھتے رہے یہ ہے سنت کا مقام یعنی نبی کے طریقے پر نماز ہونا نبی کے سنت کے مطابق نماز ہونا اگر نبی کے طریقے پر نماز نہیں ہے نبی کے سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی حضرت حضیفہ نے فرما دیا اگر تو اس طریقے سے نماز مڑتے간 وہ مر گیا تو کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر تو تیری موت نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے تو اس تلاش کرو کی نبی کی نماز کہاں ملتی ہے نبی کی نماز کیسے ہم حاصل کریں صحیح سنت کے ساتھ حدیثیں دیکھو جے تو پتائیے چلا کہ نبی کے اوپر ساری ٹیجن ڈال دی گئی میرے حبیب میں نے تمہیں بتا دیا کہ نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں نے جبرائیل کو بتایا جبرائیل تمہیں بتا رہے ہیں گویا جو نبی کا طریقہ ہے نماز کا وہ جبرائیل نے بتایا وہ جبرائیل کا طریقہ ہے اور جبرائیل کو جو طریقہ بتایا وہ اللہ کا بیان ہے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کا مطلب جو رسول کے طریقے پر نماز نہ پڑھے وہ اللہ کے بتایا ہوا طریقے کو مطابق نماز نے پڑھا ہے that is over finish سمجھ بات آئی اب یہاں پیچھا جاؤ اور آپ نے فرمایا دیکھو گدھا حلال ہے یا حرام ہے قرآن میں نہیں ہے کتہ حرام ہے یا حلال ہے نہیں ہے بلی حلال ہے یا حرام ہے معلوم نہیں کون بتائے گا ہمارے نبی بتائیں گے نبی بتائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اور ایک چیز حدیث کی شکل میں نازل ہو رہی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کو اوپر دو چیزیں نازل ہوئے یہ قرآن ایک حدیث تیسری کوئی چیز نہیں اور یہی دونوں چیزیں نبی ہمیں دے کر گئے اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو ملی وہی آپ پر دے کر گئے اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کو جو کچھ ملا تھا آپ نے امت کو نہیں دیا خیانت ہو جائے گی ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا یو رسول بلغ ماؤن سے لے لے کہ میرے ربی پہل اے ہمارے حبیب اے ہمارے رسول جو بات آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہے یہ پوری کی پوری میرے بندوں تک پہنچا دو اپنی امت تک پہنچا دو بلا کسی کمی کے بلا کسی بیشی کے اللہ نے جو دیا تھا وہ امت تک پہنچا دیا آپ نے اللہ نے کیا دیا تھا حدیث پاک سے معلوم حضرت امی اقدام ابن مہادی قریب سے اللہ امی اوتیتو الكتاب امی صلو محمد قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل ایک چیز دی گئی یعنی حدیث دی گئی اور یہی دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے تیسری کوئی چیز نہیں دی نہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَعَنَا بِي حُرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَلَيْسَلَّمُ اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيَّئِنِ لَن تَذِلُّ بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِ وَلَنِيَ تَفْرَقَ حَتَّى يَرِدَى عَلَيْيَ الْحَوْضُ رَوَعُ الْحَاكِمْ فِي الْمُسْتَدْرَكْ فِي كِتَابِ لِلِلْ حضرت امام حاکم یہ مصطدر اکل السحیان کے الفاظ ہے حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مصطدر اکل السحیان میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث لائے راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت بحورے رہے ہیں حضرت بحورے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے تمہارے درمیان اے میری امت میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جب تک ان دونوں کو پکڑے رو گے کبھی گمرا نہیں ہو گئے گویا اللہ کی کتاب کو قرآن کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی پڑھ لے تو گمرا ہو جائے گا قرآن کو ترجمہ سے پڑھنے والا فتین ہے در حقیقت یہی تو یہودی چاہتا ہے یہی تو نصرانی چاہتا ہے یہی تو اللہ کا دشمن شیطان چاہتا ہے انسانوں کا دشمن شیطان چاہتا ہے اس لئے کہ شیطان کے سارے حربیں قرآن میں بیان کر دیا گئے ہیں اب ظاہر ہے شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کوئی نہ پڑھے اس لئے کہ اس کتاب کے اندر میری ساری چالیں بیان کر دی گئے ہیں اگر پڑھنے والا میری چالیں جان جائے گا تو پھر میرے دام فریم میں نہیں آئے گا لہذا لوگوں کے درمیان یہ باتیں ڈالتے رہو لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالتے رہو کہ قرآن سے لوگ دور رہیں اس لئے کہ جتنا قرآن سے دور کر دوں گا اترائی لوگ میرے جال میں آتے جائیں گے اس لئے کہ میری چالیں نہیں سمجھے گے آج امت مسلمہ ایک اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے مگر کتاب اللہ کے اوپر اتنا بڑا ظلمہ ہے کہ اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے یہ امت مگر قرآن حکم کو سمجھ کر پڑھنے کا اس کے پاس یہ آرہ نہیں ہے آرے نہیں سمجھ پا رہے ہو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اردو میں پڑھ لو اردو بھی سمجھوں نہیں آتی ہے بیٹا بیٹی سے بول دو اللہ نے کیا کہا ہے بیٹا باہر ہے خط بیج رہا ہے آپ کو پڑھنا نہیں آتا بیٹے نے انگریزی میں خط لکھا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی اب کیا کرتے ہیں آپ انگریزی خط کو ایسے رکھ دیتے ہیں آپ جب تک یہ نہ پڑھ لیں کہ میرے بیٹے نے باہر سے کیا خط بھیجا ہے تب تک آپ کا دل بے قرار رہے گا جس کو انگریزی آتی ہوگی اس کے پاس جائے گا دیکھو بھئی مجھے انگریزی نہیں آتی ذرا پڑھو نا اس میں میرے بچے نے کیا لکھا ہے میرا دل بے قرار ہے جب تک میں سمجھ لوں اس خط میں کیا لکھا ہے تب تک میرا جی ڈولتا رہے گا ذرا پڑھ کر کے بتاو مجھے انگریزی نہیں آتی تو آپ کو انگریزی نہیں آتی آپ دردر بھٹک رہے ہیں اور اس خط کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا گیا اللہ فرماتا ہے یہ میرا خط ہے میرے بندوں کے لئے اور بندہ ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ اکبر یہ ایمان ہے تمہارا ایمان ہے یہ ندرسانی کرو اپنے ایمان کے اوبر اللہ فرما رہا ہے یہ میرا خط ہے قرآن میرے بندوں کے لئے اب خط ہے اور بندے ایسے ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم کو عربی نہیں آتی آرے عربی نہیں آتی تجھے انگریزی نہیں آتی تجھے دوسرے سے پڑھوا کر سمجھ رہا ہو بیٹے کا خط سمجھ کر پڑھو گے اللہ کا خط سمجھ کر پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے بتائیے اور اس پر تر رہی ہے کہ میدان محشر میں ہم فلاں کا دامن پکڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے فلاں دامن پکڑنے دے گا تب نہ اس لیے کہ جو چیزیں نبی کو دی گئیں نبی نے کہہ دیا ان دونوں چیزوں کو پکڑے دینا جب تک پکڑے دینا گمراہ نہیں ہو گئے چھوڑ دیا آپ نے گمراہ ہو کر کے وہاں گئے وہاں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ نبی اپنا دامن دے پکڑنے کے لیے جی نبی دیں گے اپنا دامن پکڑنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ اکبر یہ معاملہ ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کے طریق کے اوپر یہ امت چلنے لگے گی دوسروں کا جنم دن مناتے مناتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں دوسروں کی برسی مناتے ہیں مناتے ہیں دوسروں کی برسی مناتے ہیں صحابہ کرام نے منایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے فرقی کی پہچان یہ ہے جس پر صحابہ ہوں جس پر میں ہوں صحابہ کرام نے ایسا کیا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے میں کہتا ہوں چار رکعت کی نماز پانچ رکعت پڑھ لیا حرج کیا ہے جتنا گل ڈالو اتنا میٹھا زہر کی چار رکعت پانچ نہیں پڑھ سکتے بندہ چار بھی نہیں ہوگی اور اس میں کہتے سب چل جائے گا کیسے چلے گا یہ کیسے چلے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا یہ خلف جو آئیں گے ناخلف کپوت لوگ یہ ایسی چیزیں کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا بتائیے پوجا جائے حکم کہا ہے حکم دو ہی اللہ کا رسول حکم دے اللہ حکم دے یہی دو حکم آنے جائیں گے یہ پوجا جائے یہ حکم کہاں سے جو تم یہ کر رہے ہو دیکھیں کتنی عجیب و غریب حدیث ہے حرزے جاں بنا لو بہت عجیب و غریب حدیث دے رہا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لے کر کے یہاں سے جاؤ ایسا کام کریں گے ایسے عامال کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا نہ اللہ حکم دے گا نہ اس کا رسول حکم دے گا یہ ایسے ہی بناوٹی کام کرتے رہیں گے یہ دین بڑا سادہ ہے بڑا سیدھا سادہ دین ہے ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی دین ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے اور قرآن نے اعلان کر دیا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے ہمارے حبیب تمہارے اوپر دین مکمل ہو گیا ہے مکمل کس کو بولتے ہیں میں سمجھاتا ہوں یہ پورے گلاس کو یہ پانی سے بھر دیجئے اب تو اس میں بھرے گا نہیں اب میں اسے سمجھا رہا ہوں تو یہ پورا گلاس پانی سے بھر دیا گیا کہیں گے کہ پانی گلاس میں کمال درجے کا ہے کمال کم مانا جائے گا جب ایک بوند ڈالو بوند باہر چلی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلاس پورا بھرا ہوا ہے پانی کمال کے درجے تک اس وقت ہوگا جب ایک بوند ڈالی جائے ایک بوند بھی وہاں نکی کے گلاس میں گلاس باہر ہو جائے اس کو کہتے ہیں کمال اور اگر ایک بوند ڈال دیا جائے اور وہ رک جائے اس کا مطلب کمی تھی ایک بوند کی جی وہ بھی کمال کے منافی کمال نہیں ہوا اس کا مطلب نہ کمی کی جا سکتے ہیں نہ بیشی کی جا سکتے ہیں اگر کم کر دیا جائے تو بھی کمال کے منافی زیادہ کر دیا جائے تب بھی کمال کے منافی آج ہم نے ہمارے حبیب تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بود زیادہ نہیں ہے ایک بود کم نہیں اگر ایک بود ڈالو گے بھرے گلاس میں اگر گلاس کا پانی کمال کے درجے تک ہے ایک بود پاہر چلی جائے اور ایک بود رک جائے اس کا مطلب ایک بود کی کمی تھی تو دین مکمل ہے ایک بود کی کمی نہیں ایک بود کی زیادتی نہیں کون ہوتا ہے مولوی اور کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے کہ دین کے اندر کمی کرے یا دین کے اندر کوئی زیادتی کرے یہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کے طریق پر چلتے چلتے علماء کی عقیدت اتنی ہو گئی غلو اتنا ہو گیا علماء سے محبت اتنی ہو گئی اور وہ علماء کون تھے علماء اسو برے برے علماء پیٹ کے پجاری ان کے پیچھے لوگ لگ گئے اور انہوں نے دین کے اندر کمی اور زیادتی کر دی اسی کو اینے اسلام سمجھا گیا جو حلال کر دیا انہوں نے اسے حلال سمجھ لیا گیا جو حرام کر دیا گیا اسے حرام سمجھ لیا گیا کن کی طرف سے علماء کی طرف سے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن عجی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی انقی صلیب من ذہب فقال یا عدی اترہن کا هذا الوثن ورعیتو ورعیتو یقرو فی سورت برعت اتخذو احبارہم وروبانہم اربابا من دون اللہ فقال اما انہم لم یکونو یعبدونہم ولیکنہم کانو اذا احلو لہم شیئن استحلو و اذا حرمو علیہم شیئن احرمو رباہت ترمیلی فی کتاب تفسیر حضرت امام ترمیلی اس حدیث پاک کوئی سے کتاب تفسیر کے اندل آئے راوی حضرت عدی بن حاتم ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ایمان نہیں لائے تھا میں ابھی عیسائی تھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میرے گلے میں سونے کا ایک سلیب تھا سلیب سمجھتے ہیں سلیب کروس یا ایس ہے وہ جو عیسائی لوگوں کا وہ ہے کروس یا اور سونے کا کروس میڈ آگ گولڈ سونے کا بنا ہوا تھا وہ میرے گلے میں پڑھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کہا اتران کہا دلوطن اے عدی اس بط کو اپنی گردن سے نکال پھیک ایک بات بولتا ہوں یار سنو ارے بھئی وہ گلے میں سونے کا کروس ہی تو ڈالے ہوئے تھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے گلے میں کوئی کروس ڈال لے یا کوئی چیز پہن لے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم یہ کہیں بھئی کروس ڈال لیا کروس اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہاں معاملہ کروس کا نہیں ہے کروس میڈ آف گولڈ وہ سونے کے کروس کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کروس سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ ہے کہ جیسے کوئی خوفناک چیز سامنے آئی کوئی ایسی چیز جس سے انسان ڈرتا ہے فوراں کروس بناتا ہے اس کا مطلب اب میں کروس کی حضرت عیسیٰ مسیح کی حفاظت میں آگیا ہوں یہ دیکھیں یہ عقیدہ مسئلہ اس کا نہیں تھا کروس کا بلکہ کروس سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا تھا آج کتنے لوگوں کیا کیا پہن کے گھوم رہے ہیں فلاں صاحب کی فلاں صاحب کی مسئلہ دورے کا نہیں ہے مسئلہ تاغے کا نہیں ہے مسئلہ فنا چیز کا نہیں ہے مسئلہ اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو بگڑی بنا سکتا ہے میرے حال سے واقف اللہ اکبر اگر اس کا نام شرک نہیں ہے تو شرک کہتے گی اس کو غور سے ذن لو جی تو یہ وہی کروس میٹ آف گولڈ یہ سونے کا کروس پہن کر کے یہ نبی عقید صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں آپ نے فرمایا ہے اترہ ان کا ہاتھ الوصن اے عدی اس بُت کو بُت کو اس کو آپ نے بُت کہا ارے وہ گلے میں لٹکا ہوا دی وہ پوجا کہا کر رہے دو لیکن اس کو آپ نے بُت کہا اس لئے کہ اس سے ایک عقیدہ جڑا ہوا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو بناتا اور بگاڑتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میں ایک بات ابھی بول دیتا ہوں عامال کے اوپر کمپرومائز ہو سکتی ہے اگر آپ زانی ہیں چور ہیں آپ نے بہت سارے گناہ کی ہیں بخشش کا امکان ہے اللہ بخش سکتا ہے چاہے تو یعنی عامال کے اوپر کمپرومائز ہے توحید کے اوپر جہنم اس کے لئے ڈائریک جہنم ڈائریک جہنم اس کے لئے لہذا توحید کو صحیح کرو توحید کو مضبوط کرو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ گم کر دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے نجانے کتنے راستے بنا لئے اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے رسول اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کل لوگوں کو ماننے کی یہ بھی عجت ہے دین میں ایک کے ہاتھ سے لا الہ الا اللہ نکل گیا دوسرے کے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ نکل گیا جس کی آواز ہمیشہ مجد سے آتی رہتی ہے اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اچھا حضرت حدی نے نکال دیا اور حضرت حدی فرماتے ہیں کہ میں اسلام جب لایا تو مجھے یاد آیا کہ آپ اس وقت جب میں نے یہ سلیم نکالا اس وقت آپ سورہ برات کی ایک آیت پڑھ رہے تھے سورہ توبہ کی کیا سورہ برات کی سورہ توبہ کی آپ ایک آیت پڑھ رہے تھے وہ آیت کیا اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے حضرت عدیب نحاتم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہم اپنے پیروں کو سجدہ کہا کرتے ہیں ہم اپنے پیروں کے اپنے علماء کی عبادت کہا کرتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رب بنا لیا ہم نے آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بولو اما انہم لم یکون یعبودونہم ٹھیک ہے تم ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ان کے سامنے رکون نہیں کرتے یہ سب نہیں کرتے ہو تم ایک کام کرتے ہو کونسا اگر مولوی بلا دلیل ہاں اللہ کے رسول یہ بات تو ہے علماء کی عقیدت اتنی ہمارے دلوں میں پیروں کی عقیدت کتنی ہمارے دلوں میں کوئی بات زبان سے بولتے تو ہم دلیل کے بغیر مال لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے وَإِدَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَائِرْ حَرَّمُوا کسی بات کو اگر وہ حرام کہتے ہیں یہ حرام ہے تو ہم بلا دلیل مال لیتے ہیں کہ حرام ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہی تو رب بنانا ہے آج کتنے ہیں جو اپنے علماء اپنے پیروں کی بات کو بے غیر دلیل مال لیتے ہیں یہ پوچھتے نہیں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو تو یہ بات کتاب میں ہے کہ سنت میں ہے اچھا یہ بات پوچھنی چاہیے جی ہاں اگر ایک تابعی صحابی سے پوچھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پیر صاحب سے پوچھ سکتے مولوی صاحب سے کیوں نہیں پوچھ سکتے صحابی سے بڑا ہو سکتا پوری دنیا کے اولیاء اگر ایک طرف ہو جائے تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے گمراہ ہو تمام اولیاء اکرام ایک طرف ایک صحابی ایک طرف ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے دلیل دلیل یہ حدیث پاک رواہ مسلم دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی گئی جسا امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندلہ راوی مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابے کو برا بھلا مت تو میرے صحابے کو برا بھلا مت تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی جو ایک سیر جو یا ایک سیر دھان یا ایک سیر کوئی غلہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ غلے کے مقابل میں بھی نہیں ہو سکتا اللہ یہ صحابی کا مقام ہے ہم لوگ جنہوں نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے اگر ہم اہد پہاڑ کے اس بیلڈنگ کے برابر سونا خرچ کر دے یہ بیلڈنگ تو چھوڑی اہد پہاڑ دیکھا ہے آپ نے اب تو مدینہ میں آگئے ہیں دور تک اس کا سلزلہ ہے دیکھا ہے آپ نے مدینہ آگئے ہیں مدینہ میں میرا ایک لیکچر ہوا الحمدللہ کیا پبلک تھی اللہ ابر اتباع رسول پر میں تو جہاں کھڑا تو وہی کام پنے لگا تھا کہ شہر رسول میں کھڑا ہوا ہوں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ٹاپک آج یہاں برحان پور کے اندر ہے تو بات ہمارے رسول کی ہے بات ہمارے صحابہ کی ہے صحابہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا اللہ جن آنکھوں کے اوپر جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کے ان آنکھوں کے اوپر جہنم حرام کر دیئے یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اہد پاہر کے برابر ہم سونا خرچ کر دے دنیا کے تمام لوگ جو کوئی صحابی نہیں ہے ایک صحابی کے ایک مدجو یا غلے کے برابر نہیں ہو سکتا لہذا دعوی مدلل ہوا کہ تمام دنیا کے اچھے انسار ایک طرف اور ایک صحابی ایک طرف اور یہ بھی نہیں بتا دوں کیا تربیت تھی اللہ حضر ایک مسجد ہے کوئی کالیج نہیں ہے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کوئی دارہ نہیں ہے کوئی انیورسٹی نہیں ہے ایک ٹوٹی سی مسجد ہے اور کچھے اینٹوں سے اٹھائی گی دیواریں ہیں اور اوپر خجور کے پتوں کی چھت ہے نیچی اتنی کہ ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پر ہاتھ لگ جائے بارش ہو تو فرش کچھا گیلا ہو جائے فرش اور کیچڑ کے اندر صحابی کرام سجدہ کرے مگر کیا سجدہ تھی سبحان اللہ اور یہاں پڑھنے والا آدمی اللہ حبر گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہاں سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہاں کتنی بڑی حکومتی معلوم ہے حضرت عمر کے دمانے میں مصر مسلمانوں کے ہاتھ میں جزیرت العرب مسلمانوں کے ہاتھ میں عراق مسلمانوں کے ہاتھ میں اور روم انتاقیہ تک کتنا بڑا برکالہ کی ہندوستان کے دس گناہ برابر دس گناہ دس گناہ اللہ اکبر بغیر ٹیلی فون کے بغیر کسی موبائل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے خطے کے اوپر پورے ایریے کے اوپر اور کیسا صحابی آت تو کسی کو عہدہ دے دیا جائے تو اپنے ہی پیٹ بھرنے کے چکر میں رہتا ہے یہ ساری پریشانیاں جو آ رہی ہیں لوگ مہگائی جو بڑھ رہی ہے کچھ لوگ ایسا ہے جو پیسوں کو بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں اور اسے گردش میں نہیں لارہے ہیں اس کی وجہ سے مہگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے ایک خط آیا سی ایم کے نام میرا خیال ہے کہ یہ خورا فارس کے گورنر ہیں سعید ابن جبائر ان کے نام خط آیا کہ آپ کے زلے میں آپ کے اسٹیٹ میں خورا سان میں یا فارس میں جتنے غریب لوگ ہیں جو خطے افلاس سے نیچے غریبی ریکھا سے نیچے ہیں ان کے نام ذرا لکھ کر کے بھیج دو جانتے ہیں جب یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو سی ایم کا نام پہلے تھا کہ میں اتنا غریب ہوں خطے افلاس سے نیچے ہوں ہس رہے ہیں آپ رونے کلیجہ دہل جاتا کلیجہ گورنر ایسا ہے سی ایم ایسا ہے اسٹیٹ کا کہ سب سے غریب سب سے غریب ہے وہ خطے افلاس سے نیچے اس کا نام پہلے غریبوں میں لکھا ہوا ہے ایسے تھے صحابے کراؤں میں کہتا ہوں تمام یونیورسٹیاں دنیا کے مل کر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی دعویٰ میرا قاضی بنا دیا گا تو قاضی ہے چیف جسس بنا دیا گا چیف جسس ہے گورنر بنا دیا گا تو گورنر ہے کمانڈر انچیف بنا دیا گا کمانڈر انچیف سپاہی بنا دیا گا تلوار لے کر کے میدان میں اللہ کیسی تربیت سوار اللہ 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 دربدری ہے کیا بات ہے دربدر بھٹک رہے ہیں یہ دربدری کیوں یہ ہم سے جو عزت کی زندگی ہے اچھی نہیں کیوں اللہ نے کہا تھا میرے نبی کے طریقے پر چلو اور میری کتاب کے بتائی ہوئے طریقے پر چلو تم ایک دکان کو ترستے ایک مکان کے ترستے پوری دنیا دے دیتا ہوں تمہیں پوری دنیا اور حوالے کر دی گئی صحابہ اکرام کے پوری دنیا حوالے کر دی گئی نہیں پوری دنیا ان کے حوالے کر دی گئی کیسے لوگ تھے کم پڑھے لگے لوگ کم پڑھے لگے جن کو قرآن میں امی کہا گیا ان پڑھ لوگ چند لوگ اتنے تھے پڑھے لگے جن کو امگلیوں پر گنا جا سکتا ہو پانچ دس چھوڑا پڑھنے والے لوگ وہ اللہ بات ہے فیل امی جینا رسول ہم ہمارا نبی بھی امی اور جن کے درمیان بھیجا گئے وہ بھی امی اور کیسے لوگ بکریاں چرانے والے لوگ اونٹ چرانے والے لوگ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کر لیا کہ اب دنیا کی امامت کرو ابھی تم چرانے والے ہو بکریوں کو اب لوگوں کو چراؤ لوگوں کو چراؤ چراؤ کر کے بتائے انہوں اور مقام اللہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں کیا تعلیم تھی کیا قرآن تھا کہ پکڑا صحابے کرام نے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے اتنی بلندی پر پہنچا دیا جس بلندی تک اگر کوئی آدمی اس طرح دیکھنا چاہے تو میرا خالے ٹوپی گر جائے اللہ تو یہ دعویٰ مدلل ہوا کہ تمام دنیا کے نیک لوگ ایک طرف ایک صحابی ایک طرف صحابی ایک طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی بنے کیسے یہی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول کر گئے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا کبھی بھی بھٹکو گے نہیں اور صحابی ایک ارام کے اہد کو سب سے بہترین اہد کہا گیا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم اللہ یلونہم ثم اللہ یلونہم ثم یجیو اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ قال قال ابراہیم وقانو یزرموننا علی شہادتی والاحد رواح البخاری فی کتاب شہادت حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب شہادت کے اندر اس طرح لائے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ سب سے بہترین لوگ میرا زمانہ کے لوگ اللہ اکبر سب سے بہترین لوگ کون صحاب اکرام اللہ سب سے بہترین لوگ اب بتائیے صحاب اکرام کا طریقہ کیا تھا ایک نبی کی بات مانتے تھے یا کسی پیر کی یا کسی امام کی یا کسی کی بات مانتے تھے صرف نبی کی بتائیے اگر ان کے لئے ان کا رسول کافی تھا جنت میں لے جانے کے لئے تو آج ہمارے لئے صرف رسول کافی کیوں نہیں ہے جنت میں جانے کے لئے جواب دیا جائے جواب دیا جائے میں یہ پوچھتا ہوں جتنا حضرت ابو بکر نے مان لیا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لئے کافی ہے کی نہیں حضرت عمر نے جتنا مانا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لئے کافی نہیں حضرت عثمان نے جتنا مانا کیا جنت میں جانے کے لئے اتنا کافی نہیں کیا حضرت اہلی نے جتنا مانا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لئے کافی نہیں جتنا صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مانا کیا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لئے کافی نہیں ظاہر ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کافی نہیں تو جاننے میں یہ ہو سوال یہ ہے کہ اگر کافی ہے تو یہ لوگ کیا مانتے تھے صرف قرآن و سنت کو لہذا قرآن و سنت کو حرزہ جا بنا لیا جائے جنت میں جانے کے لئے کافی ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے سب سے بہترین لوگ میرے لوگ ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے صحابہ اکرام کا زمانہ کیسے لوگ تھے جی چاہتا ہے قیامت میں دیکھا جائے ان کو صحابہ اکرام حضرت صدیق حضرت عمر کو حضرت خالد دل چاہتا ہوگی نہیں کیسے دیکھ اللہ جنہوں نے کائنات کا رخ پلٹ دیا دنیا اس طرف جا رہے تھے گھما دیا ترن دے دیا ترن دے دیا سیدھا سد دے دیا اس کو کہتے ہیں انخلابی عدیم جی نہیں چاہتا ہے کہ ان کو دیکھیں جی چاہتا ہے دیکھنے کے اور جس نے بدل دیا اللہ دل تو چاہتا ہے کہ اس کو میدان محشر میں دیکھ اس کا دامن پکڑ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا میں سفارش کروں گا تمہاری دامن ملے گا دامن ملے گا میرا تمہیں لیکن کل لوگوں کو جو میرے طریقے پر ہوں گے انہی کو دلیل یہ حدیث پک وان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواہ مسلم کی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے ہی مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندلہ راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو حرہ رائے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں میں ان سب کا سردار ہوں گا اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا یہاں بھی آپ سردار ہی تھے سرکار ہی تھے اور قیامت کے دن میں اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ آپ فرما دیجئے میں قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار بڑا کون بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو پکڑنے کی ضرورت کیا ہے سید اولدی آدم ہے اومل قیام قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار سردار کو پکڑ لو نا اور پکڑے کو کون جس نے یہاں پکڑ لگا وہ ہی وہاں پکڑا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن دیں گے سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا سب سے پہلے میں دارہ حشر میں میں جاؤں گا اور سب سے پہلے اللہ مجھے اذن دے گا کہ اپنی امتیوں کے سفارش کیجئے جو موحید ہیں جو توحید کے ساتھ آئیں اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی اب ہم یہ بتائیں گے کہ صحابی بڑا کہ دنیا کے تمام نیک لوگ بڑے صحابی بڑا ہے ثابت ہو چکا ہے حدیث میں ان کا طریقہ کیا تھا اب دیکھو پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں خود غور سے سنیے اور لے کر جائیے حدیث حدیث اس طرح وَأَنْ أَبِي أَمَّارٍ قَال قُلْتُ لِجَابِرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَوَّبُوْ أَصَيْدُنْ هِيَا قَالَ نَام قَالَ قُلْتُ وَأَقُلُهَا قَالَ نَام قَالَ قُلْتُ اَقَالَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ قَالَ نَام براوہ ترمیذی فی کتاب الحج حدیث کی کتاب ترمیذی شریف کے اندر کتاب الحج کے اندر یہ روایت لائیں اور رابی حدیث ابو امار حدیث ابو امار فرماتے ہیں کہ میں تابعی ہیں انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا مگر صحابی کو دیکھا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ حضرت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے آپ کے چہرے انور کو دیکھا ہے آپ کا مقام اللہ نے بتا دیا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا صحابی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں دیکھو کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں غور سے سنیئے بججو بججو جانتے ہیں ایک ہوتا وَب گوہ اس کو بلتے ہیں گوہ اور ایک ہے وَبُعُن وَعَدْ بِعَن بَعَجَر بَعَجَر بِججو بِججو اس کو بلتے ہیں بججو ہاں بولو نہیں حضرت پوچھنا یہ ہے کہ بججو شکار ہے اس کو شکار کر سکتے ہیں کارنام یاس تم شکار کر سکتے ہو حضرت ایک سوال اور پوچھنا ہے کہ پوچھو کہا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ بججو شکار ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا بتائیے کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں آکولو کیا میں ایٹ اٹ کھا سکتا ہوں کیا اس کو پہلا سوال کیا تھا کہ بیجر بججو شکار ہے یا نہیں صحابی نے بتایا ہاں شکار ہے شکار کر سکتا اب پوچھ رہے کہا لکن تو آکولو کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں کیا میں ایٹ اٹ کھا سکتا ہوں آکولو ہوا کہ ہم اس کو کھا سکتا ہوں کارنام کھا سکتے ہو یہ کس نے کہا صحابی نے کہا چھپ ہو جانا چاہیے تھا اس سے بڑا پیر اور کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما رضی اللہ عنہ اور جس کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا ہو کہ اگر اہود پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اب تو چھپ ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بات نبی کی طرف سے نہ آ جائے تب تک سوال کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے یہ مقام ہے یہ صحابی کرام کا طریق ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور میں ایک عجیب و غریب حدیث سنانا جاہتا ہوں آپ لوگ سانس روک کر کے اگر وہ حدیث پہلے سنیں نبی کی زمان میں اور اس کے بعد اس کی تشریح یہاں سے لے کر جائے سانس روک لو روک لیے اب پڑھتا ہوں حدیث حدیث اس کا مقابلہ ابن مسعود نزی اللہ تعالی عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمؤتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ فبلغ ذلك امراتا من بني اسدنی قالوا لها ام یاقوب فجاءت فقالت انہو بلغني انکا انکا لانتا كیتا وكیتا فقال وما للا العنو من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنوا في کتاب اللہ فقالت لقد قرأت ما بين اللوحین فما وجدت في ما تقول قال لئن كنت قرأتی لقد وجدتی اما قرأتی وما آتاكم الرسول فخضوه ما نحاكم انفنتو قالت بلا قال فإنہو قد نحانو قالت فإنی عراء اہلك يفعالونه قال فذهبی فنظری فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شئیئا فقال لو كانت كذلك ما جاماتوها رباہ البخاری في کتاب التفسیر حضرت امام بخاری صدی صفاق ویسے کتاب التفسیر کا اندلہ ہے پوری روایت ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے پڑھ دیئے تیلی کروگے ایک زبر زیر کا فرق نہیں ملے گا بخاری شروع اٹھا کر دیکھ لو میں نے حوالہ دیئے گا وہ راول بخاری بھی کتاب تفسیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں تفسیر کا چپٹر بانا ہے یہ روایت پر موجود ہے راوی حضرت عبدالعبن مسعود ہیں حضرت عبدالعبن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت کے اوپر گودنا گودوانی والی عورت کے اوپر اور دھون کے بال اکھارنے والی کے اوپر داتوں کے درمیان حسن کے لیے بیوٹی کے لیے شگاف کرانے والی داتوں کے درمیان گیپ کرانے والی اسی طرح لڑکی تھی تو لڑکا بننے والی لڑکا تھا تو لڑکی بننے والی ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اب یہ فتوہ پہنچا یہ کون ہے حضرت عبدالعبن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں بہت زیلم ہیں بہت علم انہوں نے فتوہ دے دیا اللہ نے لعنت کیا ایسے ایسے عورت کو ایک عورت جن کا نام امی یعقوب تھا ان کو یہ بات ملی ارے عبدالعبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتوہ دیا ہے عورتیں ایسا ایسا کریں تو اللہ کی لعنت ہے آئی فجار فقالت آئی کہا ہے عدرت میں کیا سن رہی ہوں کہا کیا بات ہے کہا کہ انہوں بلغنیان کا انہ کا لعنت ہے کہی تا وکی تا آپ نے اسی طریقے سے لعنت بھیجی ہے لعنت بھیجی ہے دیکھو کتنا بڑا صحابی ہے کوئی پیر اس کے مقام تک نہیں کون سکتا ایک عورت جھگڑ رہی آ کر کے ایسا مسئلہ کیسے بولے تم ایسا مسئلہ کیسے بولے دلیل کیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں فقال وَمَالِ اللَّا أَلْعَنُ مَلْعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمُ وَمَنُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَلْعَنَت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی 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 اللہ یہ تم نے یہ مسئلہ کیسے بیان کیا عورت کو پر لعنت لعنت لاتا ہے اسی عورت کو ارے کہا اللہ کے رسول نے لعنت کیا اس وجہ سے میں لعنت کر رہا ہوں قرآن میں ہے اس وجہ سے لعنت کر رہا ہوں اب عورت بولنے لگے دیکھو جھگڑ لئی ہے فقالت لقد قراتو ما بین اللوحین فما وجدتو فی مضمت پورا قرآن پڑھ گئی ہوں یہ مسئلہ سننے کے بعد لیکن جو تم بیان کر رہو قرآن میں ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہوں ایک عورت کا علم دیکھیں ہماری ماں اور بہنوں کے لئے عبرت ہے لما ہے فکر ہے دیکھیں ان کو تو کھانا بنانے تو فیشن ہی سے فرصت نہیں ہے شوہر جب آئے گا گھر میں تو یہ کہاں ملیں گے معلوم ہے بال بکھرے ہوئے اور کہیں کہیں تو کالے والے بھی لگا لیتے ہیں شوہر دیکھ لے تو طبیعت اس کی بدمتہ ہو جائے تھکا تھکا آئے اور کہیں نہیں جانا ہوا چلنا ہے آج دعوت بہت ہے بادار چلنا ہے آپ فوراں ذرا منہ ہالو تھوڑا سا ذرا اچھے ہرے اللہ کی بندی کائے کے لئے نہ آ رہی ہے بادار جانا ہے اچھا شوہر کے لئے نہیں نہ آئے جی ارے ملی صاحب بات بات عورتیں تو دیہات کے اندر ایسی ہوتی ہیں وہ دودھ جو رہتا ہے نا کپڑے کو پر گرتے گیتے بچے کو پلاتے ہوئے پورا کپڑا اسے وہ کڑک بجھتے ہیں اتنی گندی ہوتی ہوتے پاس میں بیٹھتے ہیں اور جب کہیں جانا ہوگا خوب سنگار کر کے خوب تیار ہو کر کے جائیں گے سنگار شوہر کے لئے ہونا چاہیے تیاری شوہر کے لئے ہونا چاہیے لیکن باداروں کے لئے تیاری ہے تقریبات کے لئے ہے شوہر کے لئے نہیں بلانا پڑتا ہے کہے کیا چھلا رہے وہ ماتے بولے گی کیچن سے کیا چھلا رہے یہ جھگڑ رہی ہے یہ صحابی سے یہ مسئلہ کیسے بیان کے ارے بلک کر پڑھ ڈالا کہ عبداللہ ابن مسعود نے فتوہ دیا ہے صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے وہ کہہ رہے یہ لقد کرا تمہا بین اللہو ہیں پورا قرآن میں نے پڑھ لیا جو دو دفتیوں کے درمیان ہے جو آپ بیان کر رہے وہ ہے نہیں قرآن میں اللہ اتنی بڑی عالماء ہیں قرآن کی عالماء ہیں یہ صحابیہ امی عقوب اور بحث کر رہی ہے ایک عالم صحابی سے چکچا بات مان لینا تھا نا میں مان نہیں نہیں دلیل طلب کر رہی ہوں اب دلیل دے رہے ہیں ارے اللہ کی بندی لقد کنتے کرا تی ہے لقد وجدتی ہے اگر تُنہیں غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا کہا کہ آپ بتائیں کہا ہے وہ کہا کہ سور حشر کی تُنہیں یہ آیت پڑھی ہے کہا کونسی رسول جو تمہیں دیتے وہ لے لو جس سے منع کر اسے رک جاؤ کہا کہ ہاں یہ پڑھا ہے کہا کہ اب رسول اگر یہ فرمائے کہ گودنا گودنے والی عورت گودنا گودوانی والی عورت کے اوپر لانت ہے تو یہ قرآن سے ثابت ہوا کی نہیں ثابت ہوا اللہ دیکھو یہ گہرائی ہے علم کی ہاں کہہ رہی ہے بل اب سمجھ میں آ گیا اب دیکھو جب تک قرآن کی دلیل سے انہوں نے سمجھا ہے نہیں صحابیہ ماننے کے لئے تیار نہیں ایک صحابی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور آپ پیر کی بات بگر دلیل مان لے رہے ہو امام صاحب کی بات مان لے رہے ہو کہاں گئی تکلید یہ ہے صحاب اکرام کا طریق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرقہ جنت پہ جانے والا ہے جسے آگ نہیں چھوے گی کون نام نام سے کیا ہوتا ہے ٹوپی کتنی بھی بڑی لگا لو پگڑ کتنا بہت لگا پگڑ کے نیچے کچھ نہ ہو یا ٹوپی کے نیچے کچھ نہ ہوتا اس کا کیا مطلب ہے بہت سارے لوگ ٹوپی لگایا رہتے لیکن ٹوپی کے نیچے کچھ ہوتا ہوتا نہیں جو جی میں آئے بولتے جو جی میں آئے بولتے لہذا یہاں سے اٹھو تو یہ عقیدہ لے کر اٹھو یہ ایمال لے کر اٹھو کہ کوئی بھی بات دین کے نام پر تمہارے سامنے آئے بڑے سے بڑا آدمی ہو بڑے سے بڑی شخصی ہے تو دلیل مانگو دکھاؤ قرآن میں اب سمجھ میں آئے بات دیکھو قرآن کی دلیل مل گئی خاموشی سے یہ عورت چلی گئی قرآن کی دلیل مل جائے حدیث کی دلیل مل جائے ورنہ صحابی کی بات اگر آ جائے اور دلیل اس کے اوپر صحابی نہ دے اس وقت تک نہیں مان سکتے آپ جب تک کی صحابی بھی دلیل نہ دے دے دلیل یہ حدیث پاک وارب شہاب ان انہ سالم ابن عبداللہ حدثہو دلیل یہ حدیث شام سے سیریا سے ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے عبداللہ ابن عمر کدھر ملیں گے بولے وہ ادھر گھر ہے چلی جاؤ سلام علیکم کہاں سے ہو بھی سیریا سے کیا پوچھنا ہے کوئی مسئلہ ہے مسئلہ پوچھنا ہے حج تمت تو کرنا کیسا حج تمت تو جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں یہاں آپ نے احرام باد لیا وہاں جا کر کے آپ نے احرام کر لیا احرام کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا جب حج کرنا ہوا پھر احرام باد لیجئے اور حج کران کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں اتاریے نہیں عمرہ کے بعد بھی پہنے رہی آپ تو حج تمت تو کرنا کیسا یہ پوچھ رہا ہے شام سے آیا ہوا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حلال جائز ہے اب یہ شام سے آیا ہوا آدمی بولتا ہے لیکن یہ بہت بڑے مولوی کون مولوی؟ بلے تمہارے اببا تمہارے اببا بلے میرے باپ حضرت عمر بلے ہاں وہ کیا بولتے تھے منع کیا ہے انہا اببا کا قد نہا نہا منع کیا ہے آپ کہہ رہے ہو جائز ہے تم صحابی ہو اور تمہارے اببا تم سے بڑے عالم ہیں وہ نبی کے دوسرے جانشین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منع ہے اب بولو بہت غصے میں آگئے ہو غصے میں آگئے اے کا سن اے بات سن میرے اببا نے منع کیا ہے حضرت عمر نے لیکن میرے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے اب بول امرو عبیت تبو امرو رسول اللہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول کی خال الرجل بل امرو رسول اللہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم куда اگر موجود ہو تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ عمر کی بات نہیں لیا جائے گی یہ حضرت عمر کے بارے میں ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جب میرے باپ کے خلاف کوئی بات حدیث میں آ جائے تو حدیث لے لو میرے باپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے آج طلاق کے مسئلے میں وہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو دیکھا لوگ طلاق دے رہے ہیں دھڑا دھڑا عورتیں بہت پریشان ہو رہی طلاق کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا ہے دیکھو جو آدمی طلاق دے دے گا تین وہ تین مانی جائے گی ایسا بول دیا انہوں ہے بول دیا اب بولو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتوہ ہے تازیری فتوہ ہے اور وہ عورتوں کے حق میں تھا اور کبھی انہوں نے حلالہ نہیں کروایا کہ بھی حلالہ کر کے پھر ایسا کر لو بلکہ وہ عورتوں کے حمایت میں تھا وہ اور ایک تازیری قانون تھا تازیری قانون ایک وقت کے لئے ہوتا ہے نبی کا قانون قیامت کی صبح تک اور کسی آدمی کا اگر کوئی سیاسی قانون تھوڑی دیر کے لئے نافذ کیا جائے وقت ہی ہوتا ہے وہ وہ حدیث کو چیلنج نہیں کر سکتا حدیث کو چیلنج کرنی کیسے کس کے اندر استطاع تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے بول دیا کہ میرے باپ نے اگر ایسی بات کہیے تو بول ایک طرف میرے باپ کی بات ہے ایک طرف میرے رسول کی بات ہے کس کی بات لے گا وہ لے میرے رسول کی کہا کہ بات ختم ہو گئی جا اب تلاک کی بات آئی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے دلیل یہ حدیث فرق معانی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال تلق رکانت ابن عبد یزید اخو بن المطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد فخذنا عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تلقتها قال تلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فرجعها انشیت قال فرجعها وكان ابن عباس يرى أنم التلاق عند كل طهر رواء وهمت في مسنده وقال الالباني هذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح اور رانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمائے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن عبد یزید ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں فی مجلس واحد یا الفاظ حدیث میں ایک مجلس میں انہوں نے طلاق دے دی اور بڑے غمگین ہوئے نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا اب رسول سوال کر رہے ہیں فسأله کیف تلقتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا رکانہ تم نے طلاق کیسے دیا اس کو میں نے اس کو تین طلاق دے دی اب نبی پوچھ رہے فقارہ فی مجلس واحد رابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوال کیا ایک مجلس میں تُو نے تین طلاق دی ہے ایک مجلس میں اس کے بعد وہلے نہیں یہ ایک طلاق ہوئی اگر چاہتے لوٹا لیں دیکھیں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ایک مجلس کے تین طلاق ایک ہوتی ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تین طلاق اگر اپنے دمانے میں تین نافذ کرتے تازیر کے منا پر تو بتائیے عبداللہ اگنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتوہ کا ہے ایک طرف میرے باپ کی بات ہے ایک طرف رسول کی بات ہے بات کس کی لی جائے گی ایمان کا فیصلہ کیا ہے ایمان کا فیصلہ تم دیکھ لو ہم کچھ نہیں کہیں گے ایک طرف حضرت عمر کی بات ہے ایک طرف میرے نبی کی بات ہے اپنا ایمان دیکھو اپنا ایمان دیکھو میں کچھ نہیں بولوں گا اب مجھے بولنا ہی نہیں ہے کچھ بولنا ہے ہی نہیں مجھے دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف حضرت عمر کا فیصل دوسری طرف میرے نبی کی بات ہے کس کی بات کی جائے گی حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے نے کہہ دیا میرے نبی کی بات مانی جائے گی لہذا ہم اسی حدیث کے اوپر عمل کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا وہ ایک وقت کے لئے تھا اور انہوں نے اپنی اس غلطی کو بعد میں تسلیم بھی کیا اس لئے کہ صحابی ان سے غلطی ہو جاتی ہے ان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنی غلطی پر باقی نہیں رہتے بعد میں توبہ کر لیتے ہیں اگر غلطی ہوئی اور مان لیتے ہیں مان لیتا ہے اگر غلطی ہو جائے صحابی مان لیتا ہے دلیل یہ حدیث پاک ربعو احمد فی مسرده حضرت امام احمد الرحمل رحمه الله اس حدیث پاک ایسی مسرد احمد کندلا ہے اس روایت کے رابی بھی حضرت عبداللہ بن عباس تلاق والی کے بھی کتنا عجیب اتفاق ہے نہیں کتنا عجیب اتفاق ہے پوری حدیث پڑھ دی گئی ہے مذہب جو ہوتا ہے اس کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں اور دلائل کی بنیاد علم کے اوپر ہے علم جس کو بولتے ہیں یہ علم ہے اس کو دلیل بولتے ہیں صحابی سے مشٹک ہوئی ایک صحابی نے ٹوکا صحابی کو غلطی معلوم فروض جو کیا یہ حدیث پڑھی گئے حدیث کا ترجمہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تواف کر رہا تھا میں بتاتا ہوں کہ سمجھو یہ ایسا ہے موبائل ہے تو یہ تو موبائل مستطیل ہے ریکٹنگولر ہے وہ کعبہ مربع ہے کعبہ مربع ہے یہ اس کو اگر آدھا کر دیجئے تو مربع مربع کا مطلب ہوتا ہے اس کو چاروں جنہیں برابر ہوتی ہیں چاروں ازلہ برابر ہوتی ہیں اور کوئی چیز اگر چوکور ہو تو اس کے کتے کونے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں نا ارے بھئے یہ چوکور ایک کونہ دو کونہ تین کونہ چار کونہ تو کعبہ چوکور ہے اس کے چار کونے ہیں حجرِ اسوط کی سائد پر جو دو کونے وہ رکنے نہیں مانی ہیں ایک ایک یہ رکنے مانی یہ رکنے مانی برابر اب پیچھے جو ہے اب فرض کیجئے یہ کعبہ ہے یہ اب ایک کونہ یہ ایک کونہ یہ اجر حضرِ اسوط ہے اجر حضر ہے یہ مقام ابراہیم ہے تو یہ حجرِ اسوط ہے اجر اور یہ کونہ یہ جو حضرِ اسوط کی سائیڈ میں ہے اور اسی سائیڈ میں یہ کونہ ہے اور حضرِ اسوط سائیڈ کے پیچھے ایک کونہ یہ ہے ایک کونہ یہ تو یہ رکنے نشامیین ہے یہ رکن شامی یہ رکن شامی یہ رکن ایمانیی Yamah نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ج vy carbohف فرماتے تھے تو رکن ایمانیت کا کرتے تھے اس کا خالی اس کا اور اس کا کرتے تھے یہ ان رکنوں کا نہیں کرتے رکن شامی ان کا نہیں کرتے یہ حضرت معاویہ چاروں کا کر رہے ہیں استلام استلام سمجھتے ہو بوسہ دینا حضرت شد ملا بوسہ دے لئے بوسہ نہیں دے بلا تو دور سے ایسے ہاتھ уٹھا دینا یہ استلام ہے بھیڑ ہوتی ہے تو حجر اسود کو بوسا نہیں دے پاتے لوگ سلام کر لیتے ہیں اس کو اسلام بولتے ہیں تو رکنے نے یمانیین کبھی اسلام ہے ایسے جاتے جاتے آپ اسلام کر لیں پھر آگے بڑھیں تو حجر اسود کی سائٹ میں جو ایک کونہ ہے پھر ادھر کا کونہ یہ رکنے نے یمانیین ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے کیا کیا کہ ان دونوں رکنوں کا اسلام کرنے کے ساتھ تیچھے جو دو رکنے یہ اور یہ رکنے شامیین ان کا بھی اسلام کرنے لگے حضرت ابن عباس نے دیکھا اور کہا اے ادھر آئیے کیا کر رہے تھے آپ کتے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بہت فقیل امت ہیں امت کے بہت بڑے فقی ہیں جی حضرت معاویہ سے کا کیا کر رہے تھے آپ کیا کہ تواف کر رہا تھا اور کیا بولے تم چاروں رکنوں کا اسلام کر رہے تھے ایک دو تین چار چاروں رکنوں کا رکنے نے یمانیین کا بھی چاروں رکنوں کا اور دلیل دی یہ تم غلط کر رہے تھے کیوں دلیل دی وَلَمْ يَكُنْ يَسْTَلِيمُهُمَا وَلَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰς صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکنوں کا اسلام نہیں کرتے تھے رکنے نے شامیین کا انہی دونوں کا کرتے تھے اس کا اس کا نہیں کرتے تھے دلیل دی انہوں نے اب اب چاروں کے کیوں کر رہے آہ اب انہوں نے اقلی دلیل دی کنوں نے حضرت معاویہ خانہ کعبہ پورا کا پورا مقدس ہے اس کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے یہاں کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے حضرت ابن اباس نے دیکھا کہ یہ دیکھو عقلی دلیل دے رہے ہیں نص کی موجودگی میں قیاس کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کی زندگی میں نبی نے دو ہی کیا ہے دو ہی رکنوں کا اسلام حضرت معاویہ نبی نے دو ہی رکنوں کا اسلام کہ میں چار کر رہا ہوں اور اس پر تر رہی ہے کہ میں اعتراض کر رہا ہوں جواب دے رہا ہوں انہوں نے اباس کو فرما کہا صدقتہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں صدقتہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا جملہ ہے اے ابن اباس آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری غلطی پر مجھے متنبع کیا میرے رسول نے دو ہی رکنوں کا اسلام کیا ہے میں چار کا کر رہا تھا تم نے مجھے ٹوکا اور حدیث کی طرف رہنمائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی طرف رہنمائی کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سچ کہہ رہے ہیں لقد صدقتہ آپ نے سچ کہا صدقتہ دیکھو صحابی سے غلطی ہوئی دوسرے صحابی نے ٹوکا تو صحابی نے فورا رجوع کیا اللہ اکبر یہ طریقہ تھا صحابی کرام رضوان اللہ تعالی عنہ ان کا کہ کہیں اگر کوئی مسٹک ہو جائے حدیث آگئی تو فورا صحابی اس کو اوپر گھوم جاتا تھا اس کی طرف اور فورا اس کو مال لیتا تھا اللہ دیکھو کتنا ٹائم ہے ابھی ہاں گیارہ بج گئے ہاں اب ایک حدیث اور پڑھ دوں ہاں ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں صحابے کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین کی طبعہ کا انداز کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں چلو حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث عربی سیدر الخدرین رضی اللہ تعالی عنہ وقال باینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی سلی بی اصحابی اسخلانا علی فضاہما انیساری فلما رأى القوم ذلك القوا نیع لہم فلما قضار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ماء حملكم ملائل قائكم نیع لہم قالوا رعیناك فالقینا نیع لہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبريل عليه السلام عبارشان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم وآلہ وسل وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اپنے صحابہ الرحمن کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں اور اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ جھوتے پہنکہ نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے دونوں پیروں میں جوتے ہیں اور صحابے کرام جو پیچھے کرے ہیں اکثریت ان کی جوتے پہن کر کے اختداء کر رہی ہے اس کا مطلب یہ وہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے اب کہے قاسمی صاحب یہ فتوہ دے کر گئے ہیں کہ جوتہ پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہے کالین والین بچھی وہ دندن آتے چلے جاؤ ارے بھئی یہ وہ جگہ کی بات ہے جہاں پر کالینیں نہ بچھی ہوئی ہوں اور سادہ ہو زمین یا ایسی طریقے سے آپ وہاں جوتے پہن کر چلے گے نیچے کچھ لگا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ کچھ جگہ جہاں پر ہو جیسے آپ نماز جنادہ پڑھ رہے ہو نیچے کچھ نہیں ہے تو آپ وہاں اس طریقے سے جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے اب دیکھئے جوتے پہن کر کے اختداء کر رہے ہیں صحابے کرام اور جوتے پہن کر کے حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اچانک درمیان ہی میں آپ نے رکھ کر کے نماز ہی کے حالت میں جوتا اتارا پہلا پھر دوسرا اس کے بعد بائیں سائیڈ میں رکھ دیا صحابے کرام نے دیکھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب نماز کی حالت میں ہو تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو لیکن اگر وہ امام کی طرف بھی دیکھ لے اور دیوار کی طرف بھی دیکھ لے تو چلتا ہے نہیں معلوم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس کا مطلب سجدے کی جگہ سے ان کی نگاہ ہٹی نا مسئلہ معلوم ہوا دیکھ سکتا ہے سامنے آگے کی طرف جہاں تک دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے مسئلہ معلوم ہوا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار کے بائیں سائیڈ میں رکھے فوغا ہوں آئیں ساری اپنے بائیں سائیڈ میں رکھ لیا انہوں نے اپنے جوتے اتارے وہ بائیں سائیڈ میں رکھ لیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی فلما قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کی تو دیکھا سارے کے جوتے بائیں سائیڈ میں رکھے ہوئے نکالے ہوئے آپ نے فرما مَا حَمَلَكُمْ لَا إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ارے بھئی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے کتنا پیارا جواب ہے دیکھو اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتار دے دیکھا ہم نے جوتے اتار دی ہم نہیں جانتے کیا کیوں کیسے ہم نے آپ کو جو کرتے ہو دیکھا کر لی اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں آپ اتبا یہ اتبا ہے اگر اسی طریقے کی اتبا نبی کی بات آ جائے تو کیوں اور کیا کیے بغیر اگر آپ مان لیتے ہیں تو اسی کا نام اتبا ہے اسی کا نام اتبا ہے اگر یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں کیوں اور کیا یہ مولی صاحب یہ کتاب ہاں تب گئے آپ کام سے کیا آپ تیارا جواب ہے تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے جواب دیکھے اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتار دیکھا ہم نے اپنے جوتے اتار دی بس ہمیں اور کیوں کیوں کیسے یہ سب ہم کو نہیں آتا تو نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے اتار دیے نماز کی حالت میں نماز ہو گئی نا نماز کے اندر کوئی خرابی ہوئی جوتے اتارے ارے بھئی یوں جوتے اتارے ہوں گے پھر یوں جوتے اتارے ہوں گے پھر اس کو پکڑ کر کے بہر سائٹ میں رکھاؤ اس کا مطلب یہ ہوا اگر موبائل آپ کی جیب میں ہے سویچ آف آپ نے نہیں کیا ہے اور ٹونٹوں بجنے لگا تو آپ جیب سے نکالیے ایسے باندے ہوئے ہیں چھوڑ دیجئے ہاتھ نکال کر کے سویچ آف کر کے جیب میڈل ایسے دیکھتے مطلب یہ کس نے کیا ہے سویچ آف کر کے جیب میڈل اتنا تو کہ سکتے ہیں لوگ کھڑے رہتے ہیں ٹونٹوں بستا رہتا ہے ارے بھئی اگر جوتے اتار دیے انہوں نے وہ بھائی سائٹ میں رکھ دیے تو اتنا عمل تو آپ کر ہی سکتے ہیں بھئی موبائل جیب سے نکال کر کے سویچ آف کر کے دیکھتے ہیں میں کس نے کال کیا ہے یہ شغل ہے آپ کے نماز خراب ہو جائے گی اس لئے شغل میں آپ ہو گئے جیب بہرحال جتنا کام ہے اتنا آپ کر لیجئے اس کے بعد جیب میں ڈال لیجئے ٹونٹوں مجھ بستنے جیجئے اور دونوں ہاتھ بھی چھوڑ دیئے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب جیسے موبائل میری جیب میں ہے اور ٹونٹوں مجھنے لگا میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیا اس سے نکالا فجر میں ڈال لے تو آج چھوڑنے سے نماز نماز میں کوئی خلل ہوئی ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جوتے مجھے دیکھ کر اتار دیا لیکن میرا معاملہ کیا تھا وہ دیکھو کہا کہ جبریل علیہ السلام درمیان نماز میں آیا اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے ایک مسئلہ یہ معلوم ہے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی نماز نہیں ہوتی جوتے میں گندگی لگی ہوئی نماز نہیں ہوتی جی بدر میں گندگی لگی ہوئی نماز نہیں ہوتی اور ایک عقیدے کا مسئلہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس لئے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو ایسے جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کے لئے نہ کھڑے ہوتے کہ جبریل کو آ کر بتانا پڑے کہ آپ کے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ یہ دلیل واضح ہے یہ روایت کہا کہ یہ کتنی بھی اقلی دلیل لیجئے اس حدیث کا مقابل میں آپ کی اقلی دلیل کی کیا وقت رہ جاتی ہے کیا ویلو رہ جاتا ہے حضرت نے فرمایا جبریل علیہ السلام عطانی جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں پیروں میں آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے دیکھیں بتائیے ایک غیب جاننے والا ایک غیب جاننے والی ہستی ایسا کر سکتی ہے کہ گندے جوتے پہن کر کے امامت کے لئے وہ نماز جیسی عبادت کی امامت کے لئے آگے بڑھ سکے اور آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ جو جبریل کو بتاتا ہے کہ میرے نبی کو بتا دو اور جبریل جو آ کر مجھے بتاتا ہے مجھے اتنا علم ہوتا ہے مجھے غیب کا علم نہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے انہوں نے کہا آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے اس وجہ سے اتار دیجئے آپ جوتے اس لئے کہ گندے جوتے پہن کر کے گندے کپڑے پہن کر کے نماز نہیں ہوتی ہے اور آپ نے ایک قانون بتایا ادھا جا اہدکل مسجد جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھ لیں اگر کوئی گندگی ہے یا کوئی تکلیف دے چیز ہے دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے رگڑ لیں رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس وقت صحابے کرام کے دمانے میں خاص طور سے مدینہ وغیرہ کے اندر پانی کہاں اتنا تھا وہ چھوٹا استنجا بھی ڈھیلے سے لیتے تھے پتھر سے اور بڑا استنجا بھی ڈھیلے سے لیتے تھے یہ پانی مل گیا تو مل گیا قوبہ والے ایسا کرتے تھے ان کو پانی بھی مل جاتا تھا اور وہ اس طریقے سے ڈھیلے سے بھی کر لیتے لیکن اگر کوئی بڑا استنجا ڈھیلے سے کر لی چھوٹا استنجا بھی ڈھیلے سے کر لی دندگی صاف ہونی چاہیے چاہے بڑا استنجا ہوتا ہے چاہے پاکانا ہو چاہے پیشا ہو دلیل یہ حدیث پک حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاہت فرمایا میری حیثیت تمہارے تعلق سے حیثی ہے جیسے ایک باپ کے بیٹے سے اللہ نبی نے فرمایا میں تمہارا روحانی باپ ہوں اللہ پوری کے پوری امت آپ کی بیٹے ہیں کون سے جو توحید والے ہیں توحید والے اگر توحید نہیں ہے تو حضرت ابو حلی علیہ السلام کے بیٹے سامنے ڈوب گیا حضرت ابو نے پکارا بنا دانو اور یہ میرے اہل میں سے اللہ نے فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اللہ بیٹا باپ کے اہل میں سے نہیں ہوتا اللہ فرما رہا ہے تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو امتی موحد نہیں ہے کتاب و سنت کا پابند نہیں ہے وہ نبی کی شفاق میں شامل نہیں ہو سکتا جی شفاق میں شامل نہیں ہو سکتا تو میں تمہارے لئے ایسے ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لئے ہوتا ہے باپ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں اذا آتے ہی تم الگایا جب تم پاکھانے کے لئے ہو یا پیشاپ کے لئے ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں باپ ماں بتاتے ہیں نہ تک پیشاپ کیسے کیا جائے پاکھانے تو میں بھی اسے باپ کی طرح بتاتا ہوں جب پیشاپ پاکھانے کے لئے بیٹھ ہو تو نہ تو کعبے کی طرح مو کرو نہ کعبے کی طرح پیٹ کرو بلکہ اتر دکھن ہو جاؤ برابر چھوٹا استنجا ہویا بڑا استنجا ہو تین پتھر لے لو کم سے کب تین پتھر زیادہ سیدہ کتنا بھی لے سکتے ہو تین پتھر لے لو چھوٹا استنجا بڑا استنجا ہو گیا برابر صاف ہو گیا اور آپ نے فرمایا حدی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو اس لئے کہ جنوں کی خوراک ہے جی یہ جنوں کی خوراک ہے اب وہ کیسے خوراک ہے وہ کیسے کھاتے ہیں اللہ جانے یہ ایک الک تفصیل ہے کبھی انشاءاللہ اس پر بحث ہوئی جنوں کے اوپر تو ہم بتائیں گے کہ اس کا کیا معاملہ ہے یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور حدی سے استنجا مت کرو اور ایک بات اور آپ نے فرمائے وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی داہنے ہاتھ سے استنجا لے چھوٹا استنجا ہے بڑا استنجا داہنے ہاتھ سے لینے سے منع کیا گیا ہے ایک نکتہ معلوم ہوا جو ہاتھ داہنے کا ہے جو مقام داہنے ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا نہیں ہے اسی وجہ سے ہم ایک ہی ہاتھ مصافق کے لئے بڑھاتے ہیں اس لئے کے نبی نے فرمایا وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرو اس لئے کہ داہنے ہاتھ کا مقام ہے دیکھو داہنے ہاتھ سے گندگی صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے بائیں ہاتھ کو استعمال کرو گندگی صاف کرنے کے لئے یہ گندگی صاف کرنے کے لئے یہ تو مصافق کیلئے ہے یہ مصافق کیلئے ہے اس لئے کہ جو داہنے ہاتھ کا مقام ہے وہ بائیں ہاتھ کا نہیں ہے اس حدیث پاک سے ثابت ہوا اس لئے کہ اس ہاتھ سے دائنے ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کے لئے منع کیا گیا ہے وَنَهَا اَن يَسْتَتِيبَ الرَّجْلُ بِيَمِنِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی دائنے ہاتھ سے اسنجا صاف کرے گندگی صاف کرے بائے ہاتھ سے بائے ہاتھ سے کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو مقام دائنے ہاتھ کو اللہ نے دیا ہے وہ مقام بائیں کو نہیں دیا ہے وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھایا جائے تو خلاصہ یہ نکلا کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات آجائے حدیث کی بات آجائے شریعت کے نام پر کوئی بات آجائے تو دلیل کے طور پر قرآن کی دلیل لاؤ قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کی جگہ ہے اور حدیث بھی کیسی صحیح حدیث اس لیے کہ ابھی حدیث پڑھی گئی میری سنتوں کے اندر لوگ انہیں گربڑیاں کر دی ہیں تو اصلاح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ اصلاح اللہ اکبر تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا پوری تقریر کا کہ اتباع یہ ضروری ہے کامیازی کے لیے اور جنت میں جانے والا وہی فرقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلے اللہ تبارک و تعالی ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں اور فرقہ ناجیہ میں ہمارا حشر ہو اور جنتی لوگوں میں ہمارا حشر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مہترم دوستو اور بزرگو ہم سماعت فرما رہے تھے شولہ بیان مقرر جلال الدین کاسمی کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا پابند بنائے آمین یا رب العالمین اور جمعیت اہل حدیث برہنبور کی طرف سے یہاں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اس اعتراف میں جتنی دکاندار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے تعلق سے اپنی دکانیں جلدی بن کر دی ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے پولیس محکمے کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے جس نے اس انتظام میں ہماری مدد کی میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے جس نے اس میں ہماری مدد کی اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس محفل سے ہمیں کچھ سیکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور جب یہاں سے جائیں تو نصیت لے کر جائیں اللہ رب العالمین فرمائے وَذَكِّرْفَ إِنَّ الزِّكْرَةَ تَنْفَى الْمُومِنِينَ پر آپ نصیت کرتے رہیے نصیت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے موسیقی 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 موسیقی